ایک کلام میں ہمجھے ایک دو ساتھیوں نے کلام کی فرمائش کی تھی میں حضرات کے سامنے وہ بھیش کرتا ہوں آپ حضرات سماس کریں وہاں پر سے ایک مرتبہ اور دوزے بار پڑھیں ہاں ان کا جبر آسانہ ہمیں مل گیا رہ مرؤوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ان کا جب آسانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا ان کا جب آسانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا خواہ کے پاہ کے سر پہ سجا کے ہیں خوش خواہ کے پاہ کے سر پہ سجا کے ہیں خوش جیسے تاج شہانہ ہمیں مل گیا خواہ کے پاہ کے سر پہ سجا کے ہیں خوش جیسے تاج شہانہ ہمیں مل گیا اور ان کے روزے کے سائے میں بیٹھے ہیں بس کہتے ہیں سبحان اللہ خواہ کے پاہ کہ ان کے روزے کے سائے میں بیٹھے ہیں اب جو جو بیٹھے چاہتا ہے آقا کے در بر وہ کہے در محبت سبحان اللہ کہ ان کے روزے کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم ان کے روزے کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم وہ وہ کیا تکانہ ہمیں مل گیا ان کے روزے کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم ان کے روزے کے سائے میں بیٹھے ہیں ہم وہ وہ کیا تکانہ ہمیں مل گیا اور انہاد سوچنے کی توفیق تم کو میری سبحان اللہ اس کے رسول کا ذکر جس کو اللہ کو جیسے چاہتے ہیں کہ جو ایک مرکبہ دودھ باگ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے دس مرس برامت کی نگاہ ڈالتے دس مرس برامت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ ذکر ذکر اللہ کہو یا اللہ کے نبی کہو کہ ہر کوئی نہیں کرسکتا جس کو اللہ چاہے وہ ہی کرتا ہے تو آپ جو اللہ اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں تو آپ بھی کیونکہ میں خوش قسمت ہے آپ سے اچھے اچھے شکل و صورت کے لحاظ سے مالک مالک طور پر سب سے اچھے موقع ہیں لیکن وہ میں گھر ہوئی بیٹھتے ہوئی اور آپ کی در خوش قسمت ہے خوش قسمت ہے شاید کی طور پر جو کیجئے لکھتے ہیں کہ نات سننے کی طوفی قدم کو ملی نات پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا نات سننے کی طوفی قدم کو ملی نات پڑھ کے سنانا ہمیں مل گیا ان کا جب آستانا ہمیں مل گیا رحمتوں کا حزانہ ہمیں مل گیا سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی ان کو دستار خط میں نقومت ملی سارے نبیوں کی ان کو امامت ملی ان کو دستار خط میں نقومت ملی لِلہِ الحمد ہم اول کے اممتی کتنا اچھا سمانا ہمیں مل گیا لِلہِ الحمد ہم اول کے اممتی کتنا اچھا سمانا ہمیں مل گیا ان کا جب آستانا ہمیں مل گیا رحمتوں کا حزانہ ہمیں مل گیا ان کے یادوں کا امت بے حساب ہوا ان سے سنچ ملی ان سے قرآنیا صحابہ کے دمانے جھون کر کہہ دے سبحان اللہ کتنا بڑا احسان ہے صحابہ جنہوں نے آقا کی ایک ایک ادام ان پر پہنچا ہے کہہ دے بے شک سبحان اللہ اور اپس ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ ان کے یادوں کا امت بے حساب ہوا ان سے سنچ ملی ان سے قرآنیا کیوں نہ مر جائیں ہم ان کی ناموس پر کیوں نہ مر جائیں ہم ان کی ناموس پر زندگی کا پہانہ ہمیں مل گیا کیوں نہ مر جائیں ہم ان کی ناموس پر زندگی کا پہانہ ہمیں مل گیا وکجب آستانہ ہمیں مل گیا رہبتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا جس شیر کے لیے آخری یہ دو اشار رہی ہیں جس شیر کے لیے میں نے یہ کلام سکت کیا وہ اب آگئے ہیں اور اب آپ کی محبت بھی دیکھتا ہے کہ آپ کے شیر کے لیے ان ہستیوں کے لیے کتنا طلب کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ خامل کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رہبتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا جو حسین و حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو حسین و حسن کا علی کا نہیں وہ خدا کا نہیں وہ نبی کا نہیں اس کے حصے میں شبر و یزیدہ گئے اس کے حصے میں شبر و یزیدہ گئے اور نبی کا خرانہ ہمیں مل گیا اس کے حصے میں شبر و یزیدہ گئے اور نبی کا خرانہ ہمیں مل گیا اور نبی کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رہبتوں کا خزانہ ہمیں مل گیا اور صحابہ کے دیوانوں جو ابو بکر اور فاروق غنی کا نہیں توجہ ہے؟ میں پھر پڑھتا ہوں اسے جس کی توجہ نہیں ہو توجہ کریں کیا کہتا ہے؟ شعر کہتا ہے؟ جو ابو بکر اور فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو ابو بکر اور فاروق غنی کا نہیں وہ علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں تو جو جو اس کے حصے میں ابنے سبا آ گیا اس کے حصے میں ابنے سبا آ گیا اور نبی کا یرانہ ہمیں مل گیا اس کے حصے میں ابنے سبا آ گیا اور نبی کا یرانہ ہمیں مل گیا ان کا جب آستانہ ہمیں مل گیا رحمتوں کا خسانہ ہمیں مل گیا اللہ 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 موسیقی